اسلام علیکم میں ہوں آمنا اور آپ دیکھیں کچن وید آمنا یوٹیوب چینل تو آج ہم اپنی کچن میں رمضان سپیشل میں بنا رہی ہیں چکن کسیڈیا زبردست مزے کا اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اویلی چیزیں کھا کھا کے ہم تنگ آ جاتے ہیں تو یہ اویلی نہیں ہے بہت ہی مزے کا ہے آرام سے آپ اسے افتاری میں بنا سکتے ہیں تو بہت ہی جلدی بننے والا ہے تو اس کے لئے ہمیں ٹوٹیا بریڈ تیار کرنے ہیں ٹوٹیا بریڈ آپ پہلے سے تیار کر کے اسے فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو ٹوٹیا بریڈ تیار کرنے کے لئے ہمیجھا چیزیں چاہیے دو کپ میدہ ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون پاوڈر چینی آپ دانے وادی چینی بھی لے سکتے ہیں ون فور ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ون ٹی بل سپون اویل اور خزو زورت پانی تو اب اسے ہم گون لیں گے میدہ میں ڈالیں گے نمک پاوڈر چینی بیکنگ پاوڈر مکس کریں گے اور اس میں ڈالیں گے اویل اور تھوڑا سا پانی مکس کریں گے اور اسے گون لیں گے اب اسے اچھے سے ہم گون لیں گے پانچ میٹ تک ہم اسے اچھے سے گون لیں گے تو یہ دیکھیں دو ہم نے اچھے سے گون لیا اب اسے ہم کور کر کے رکھ دیں گے بیس میٹ کے لئے بیس میٹ کے لئے بیس میٹ کے لئے اسے کور کر کے رکھ دیں گے روم ٹیمپریچر پر اتنے دن ہم چکن کو مینٹ کرتے ہیں چکن لیا ہے چکن لیا ہے ہم نے بون لس جس کو ہم نے اس طرح کر لیا ہے چھوٹا چھوٹا دو سو پچاس کرام لال میچ کا پاوڈر لیا ہے 1 تی سپون پاپری کا پاوڈر لیا ہے لسن پاوڈر لیا ہے ادھرک پاوڈر لیا ہے تھائم لیا ہے ہم نے 1 4 تی سپون اوریگانا لیا ہے ہم نے 1 4 تی سپون نمک لیا ہے ہم نے 1 تی سپون چکن میں ڈالیں گے اویل لسن پاوڈر ادھرک پاوڈر لال میچ کا پاوڈر نمک تھائم اوریگانا پاپری کا پاوڈر اگر نہیں ہے تو مٹ ڈالیں ٹھیک ہے پاپری کا پاوڈر زیرا پاوڈر اب ان ساری چیزوں کو ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں ٹکن اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب اسے ہم کور کر کے رکھ دیں گے 20 میٹ کی دور دو ہماری سٹ ہو چکی ہے اب اس کو نکال لیں گے تھوڑا سامیدہ ڈسٹ کریں گے اور اس کے پیسیز کر لیں گے اتنے سائز کی ہم بنا کے رکھتے جائیں گے اسی طرح ہم سارے کر لیں گے تو یہ دیکھیں سارے پیرے ریڈی ہو چکی ہیں اب ایک پیرہ اٹھائیں گے میڈرہ ڈسٹ کریں گے تھوڑا سامیدہ پریس کریں گے اور اس کو بیل لیں گے جیسے ہم روٹی بیلتے ہیں سیم آپ نے ایسے بیلتے ہیں سیم آپ نے ایسے بیلتے ہیں اس کو اتنا ہی دیکھیں ایک ہم نے بیل لیا تو یہ دیکھیں ایک ہم نے بیل لیا اب اسے ہم توا پر کوک کر لیں گے تو ایک توا لے لیا توا کو ہم نے ہلکا گرم کر لیا ہمارا ہلکا گرم ہو چکے اب اس پر ڈال دیں گے ہلکا سا سیک دینا ہے زیادہ اسے کوک نہیں کریں گے ٹھیک ہے سائٹ چینج کریں گے پھر سے پلٹیں گے بس اس کو اتار لیں گے ٹھیک ہے اسی طرح ہم سارے کر لیں گے تو یہ دیکھیں ٹوٹیا bread ہماری ریڈی ہے اب اس کو ہم فریج میں رکھ سکتے ہیں ایک ہفتے کے لیے فریج میں نیچے والے اسے میں فریزر میں نہیں فریج میں رکھ کے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کا دل کیا تو آپ نکالیں اور اسے بنا لیں پلاسٹک ریپ سے کور کر کے اچھی طرح سکتے ہیں تو اس کو ہم سائٹ پہ کرتے ہیں تو چکن ہمارا اچھا سی سٹ ہو چک ہے اور ہم نے ساتھ میں لیا ہے شملا میچ ایک لارڈ سائز کی کٹیوی بلکول ہم نے اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے ایک لارڈ سائز کا کٹاوہ پیاز جسے ہم نے چھوٹا 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 کٹ لیا ہے ایک لارڈ سائز کا ٹو ماتر کٹاوہ چھلکے کے ساتھ لیکن بیچ نکال کے چھڑا چھڑا ہم نے کاٹ لیا ہے اب ان کو ہم کوک کر لیں گے اس میں ہم یہ چکن ڈال دیں گے سارا اوئل ڈال دیں گے جو ہم نے ڈالا تھا اور میڈیم ٹو لو فلیم میں ہم اسے کوک کر لیں گے تقریباً دس میٹ لگیں گے اسے کوک ہونے میں فلیم میں نے میڈیم ٹو لو رکھی ہے دس سے پندر میٹ میں یہ کوک ہو جائے گا اور اب اسے ہم کور کر دیں گے دس میٹ ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں چکن ہمارا کوک ہو چک ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے شملا میرچ آپ چاہیں تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں آپ چاہیں تو ان چیزوں کو لیدہ بھی فرائے کر سکتے ہیں پیاز چھوماچر ان کو ہم نے زیادہ کوک نہیں کرنا بس نکس کرنا ہے ہائی فلیم پر اور نکال دیں گے مطلب فلیم کو بند کر دیں گے صرف ایک دو منٹ کے لیے ہو گیا اب اس کو ہم سائٹ پر کر دیں گے تو اب ہم کسیڈیا ریڈی کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے توا لیا ہے فلیم آن کریں گے اور فلیم کو بالکل ابھی لوگ کریں گے اور اس پہ ہم تھوڑا سائل ڈال دیں گے اور اس کے اوپر رکھیں گے ہم چوٹیا بریٹ اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے چیز گریٹ کیا ہوا موزریلا اور چیٹر گریٹ کیا ہوا چیٹر چیز ڈالیں گے موزریلا گریٹ کیا ہوا فلیم جو ہم نے آپ کے سامنے پیڈی کی ہے اور اس کے اوپر پھر سے گریٹ کیا ہوا چیز چیٹر موزریلا اور اس کے اوپر پھر سے ایک ٹوٹیا بریٹ رکھ دیں گے اس طرح موزریلا تھوڑی سی فلیم کو تیز کریں گے پرس کریں گے اور تھوڑا سا اوپر ڈالیں گے زیادہ نہیں تھوڑا سا اور اب ہم نے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے پہلے دیکھ لیں نیچے سے کلر آ گیا تو یہ دیکھیں نیچے سے کلر آ چک ہے اب اس کی سائٹ چینج کریں گے اس طرح اس طرح تو یہ دیکھیں نیچے سے یہ گولڈن برون ہو چک ہے تو ہم اس کو نکار لیں گے اور اسی طرح ہم دوسرا ریڈی کر لیں گے ریڈی کرنے تو ٹھیکن کسیڈیا پہلے اور ٹھیکن کسیڈیا تو ٹھیکن کسیڈیا ٹھیکن کسیڈیا اور اس ویڈے کنچے میں کمار ست کے بتائیں کہ آپ کو یہ مزے کی یمی ریسپی کیسے لگی تو اگر آپ کو یہ مزے کا ٹیسٹی ساتھ چکن کسیڈیا کی ریسپی اچھی لگی ہے تو میری ویڈے کو لائک کریں اسے شیئر کریں اور اگر آپ یہ ریسپی ترائے کر کے لیے کہ اس کی پچھل میں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انسٹرگرام پہ آپ کر ستے ہیں تو یہ رہا ہے میرا انسٹرگرام اور اس بڈن پہ کلک کر کے کچھ مری دامنا چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بڈن پہ کلک کر کے لائک دامنا چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل ایکن کو بڈن کو پرس کرنا مد بھولی گا کیونکس سے آنے والی میری ہر ریسپی اور ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اللہ حافظ